ایک بس کے اوپر فائرنگ ہوئی اور سکول کی بچیوں میں سے ایک بچی کو گولی لگی اور اس نے پورے شہر کو ہلا کر رہ دیا اور وہ ایک بلائنڈ کیس تھا بسم اللہ حرمان الرحیم پنجاب تقریباً چودہ کروڑ عبادی کا صوبہ اور لاہور تقریباً دو کروڑ کے لگ بگ اپنے مضافاتی عبادیوں کو ملا کر ایک شہر ہے اور یہاں پہ سی سی پیو اس کے ہیڈ ہے یعنی کیپیٹل سیٹی پولیس آفیسر لازمی بات ہے ورک لوڈ بہت زیادہ ہے اور کام کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں صرف ایک ہمسایہ ملک ایسا تھا جس میں بچیوں کو سکول جانتے سے روکا جاتا تھا ہم لوگوں نے ہمیشہ الحمدللہ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر سمجھا ہے اور پڑھایا ہے ایک بس کے اوپر فائرنگ ہوئی اور سکول کی بچیوں میں سے ایک بچی کو گولی لگی اور اس نے پورے شہر کو ہلا کر آ دیا اور وہ ایک بلائنڈ کیس تھا اور وہ ایسے علاقے میں تھا جہاں سے اس کو بیک ٹریک کرنا بھی مشکل تھا جو کہ لاہور کا ہی علاقہ ہے لیکن چیلنج بہت بڑا تھا امران کشور ہمارے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن اور ان کی ٹیم نے اس پہ کام شروع کیا امران کیا امیجیٹلی ایک واردہ تھی کیا وقوع تھا کیا سر یہ اٹھائیس نومبر کو لڑکیوں کی بس کا ایک ٹرپ ہے جو کہ پتو کی سے کشمیر جا رہا تھا سر اور راستے میں یہ جب سندر کے علاقے کو کروس کر رہا تھا جی ٹی روڈ پہ تو ایک گاڑی جو کہ چھوٹی ایک گاڑی تھی جو رپورٹ انہوں نے کیا اس نے فائرنگ کی بس کے اوپر سر تین فائر رپورٹیڈ لی ہوئے جن میں سر ایک بچی آئیشہ ہے جس کی بیک سائٹ کو ہٹ کیا اور وہ ابھی بھی جو ہے وینٹی لیٹر پہ ہے سر اور ایک اور نمرا ہے وہ الحمدللہ سیف ہے وہ ڈش آر گئی کیوں گولیاں مار دیں سر بلا وجہ صرف سمپل ایسے ہی ہمیں رپورٹ ہوا انسیڈنٹ کے جی گرلز کی ایک بس تھی جو ٹرپ جا رہا تھا کشمیر میں اور اس کے اوپر فائرنگ ہو گئی بلکل جیسے پھر تو لگتا ہے کہ دہشت گرتی نہ ہو گئی ہو جی سر جیسے ملالا یوسف زہی کا واقعہ ہوا سر اور ہمارے لیے ایک بڑا ایک بڑا سینسیشنل انسیڈنٹ تھا اور سر رات ڈیڑھ بجے واقعہ یہ پیش آیا کیونکہ یہ پتوں کی سے چلے ہیں شام کے ٹائم پہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور ڈیڑھ بجے یہ اور سوچیں کتنا پہلے کماشرے میں ہمارے پہلا تو اس ملے میں ان گھروں میں کیا کوہرام بچا ہوگا اور انسیڈنٹلی ظاہر ہے ہمارے لیے ہمارے تمام رسپونس ٹیم سر وہاں پہ پہنچی ہم نے ساری یہ ایویڈنسز کلیکٹ کرنا شروع کی بچی جو تھی وہ ہسپیٹلائز ہوئی اب یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ اکٹھا کیا تو وہاں پہ کیمراز لگے بیتے جائیں سر یہ جو سندر کا علاقہ ہے یہ چونکہ آؤٹسکرٹس ہے لاہور کا اور اباوت فیفٹین ٹوینٹی کلومیٹر اوے فرام دہ سینٹر وہ ٹھوکر سے اگر ہم پیچھے آجے تو اس لیے پھر اتنے زیادہ وہاں پہ کیمراز نہیں ہیں لیکن ہم نے پچیس لاکھ کیمراز کو جیو ٹیک کیا ہے پورے پنجاب میں اور لاہور کے انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں سات ہزار تمام کیمراز ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن اور ہم تک میں پانچ ہزار پلاس پہ پہنچ چکے ہیں لیکن ان کیمراز جو کے دوسرے ہیں ان سے بھی ہمیں مدد اس میں ملتی رہتی ہے سر بالکل ملتی ہے وہ لاہور کے اندر تو ہم تو پھر یہ کیسے پتا چلا سر یہ ہماری ٹیم نے جب ہم نے تین چار تاسکنگ کی ٹیمز کی الہدہ الہدہ ایک ٹیم جو تھی وہ ڈیڈیکیٹڈ کیمراز کی ٹریکنگ فارورڈ ٹریکنگ اور بیک ورڈ ٹریکنگ کر رہی تھی سر یہ بتا دیں فارورڈ ٹریکنگ کیا ہے بیک ورڈ ٹریکنگ کیا ہے سر فارورڈ ٹریکنگ یہ ہے کہ اگر ایک گاڑی آئی ہے تو کہاں چلے گی ایک کرمینل نے کرائم کیا ہے اور کرائم کرنے کے بعد جہاں پہ وہ گیا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ گیا کہاں کس طرف ہے اور جب وہ آیا ہے کرائم کرنے کے لیے تو وہ کس طرف سے آیا ہے تو اس کو ہم بیک ورڈ ٹریکنگ کر رہے ہیں تو یہ ٹیرہ بائٹس آف ڈیٹا ہوتا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے مثلا یہ گاڑی ایک جگہ سے گزر گئی اب اس میں سے کیمرے میں وہ آ گئی اور دوسری جگہ ہو سکتا ہے وہ کیمرہ جتنی چی کوالیٹی کہنا ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ ریزولوشن نہ آ رہی ہو تو پھر وہ گاڑی اور چوک میں آئی تو کدھر گئی تو یہ بہت ہی صوفیسٹیکیٹڈ کام ہے اور الحمدللہ پنجاب پولیس کے افسران جو ہیں وہ بڑے اچھی طریقے سے کر رہے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے سر میں نے ماسٹرز کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنلز پر تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ افسران جو ہیں وہ تو نہیں پڑھے لکھے جب ہم نے کہا کہ جی دیکھو ہمارے تو سب انسپیکٹر بھی گریجویٹ ہیں ماسٹرز ہیں انجینئرز ہیں تو کہتے ہیں افسر پڑھے لکھے نہیں آپ تو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں سر ہمارے ماشاءاللہ بھی جو آئیوز ہیں نہیں وہ آئیوز کو تو مان رہے ہیں وہ وہ کہتے ہیں سی ایس ایس والے پڑھے لکھے نہیں ہوتے سر بس ہم آپ کے سامنے ہی ہیں اچھا چلے اپنا پڑھے لکھے ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے ہم نے ڈسکس نہیں کرتے ہوتے یہاں پہ کیونکہ وہ پھر آپ کی لازمت ہے تفتیش کے آپ کے وہ راز بھی نکل جاتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں آپ کے سیکرنٹ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور لازمت ہے اس کو پھر ہمیں اس کو ہمزرہ وائٹ کرتے ہیں سر بلکل ٹیم سے میں ملواؤں گا سر اور اس ٹیم نے اور کارنامے بھی کی ہوں گے اور لاہور پولیس کا یہ یاد رکھیے گا ان کے اتنے زبردست ان کی انڈرسٹگیٹنگ ٹیکنیکس ہیں اور اتنا زبردست ان کے کارنامے ہیں کہ یہ پروگرام بیسیکلی اس کے لیے نہیں اس کے لیے ہم ایک اور پروگرام کریں گے تو ہمارے پاس ایک بڑا چھپاوا ہیرہ بھی آپ لے کر آئے ہیں ڈاکٹر مستنسر سر سر بالکل ٹھیک ہے نا چلیں جی پہتے تو آپ نے یہ بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ان کو نکال لیا ہے کسی کھڑ سے آئی جی بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب مستنسر ہے مستنسر کے لیے آئی جوائنڈ ہے آہ شکر ہے ہاں جی نومان کی ہاں نومان بی ایس پی ریسنٹی پروموٹڈ ہے آہ جی سر آچھا ہاں جی بتائیے سر مستنسر نے ریسپونڈ کیا سب سے پہلے ڈی ایس پی نومان نے اور مستنسر نے سر موقع پہ اور ان کی ٹاسکیگ جو ہے بہت بھی گیا سندر میں رات کو اور ہسپٹل میں بھی ہم بچی کے پیچھے گئے سر اس میں ہم نے جو جو ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی سر دن رات انہوں نے تین دن یہ تھرڈ نائٹ پہ نومان سر سوئے ہیں آہ دو نائٹس کانسٹنٹلی جا کے یہ کیس ٹریس ہوا سر کوئی آہ اور سر یہ نواز ہے میں آپ کا سر اس کے نواز آگیا ہے سر نواز کانسٹیبل سے انسپیکٹر بنیا ہے سر کانسٹیبل سے پروموٹ ہوتے ہوتے ہزار میں سے تین مندے میں خاصے بنتے ہوگی جا کے اس لیول پہ اور اتنا سر ڈیوٹی فل ہے کہ آپ اس کو کوئی ٹاسٹ دے دیں یہ صبح تک جا کے آپ کو بتائے گا کہ جی یہ میں نے رات پوری رات میں یہ کام کی ہیں اب میں یہاں تک پہنچا ہوں سر ہمیزی ہمیزی ایک 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 ترڈیشنل پولیس آفیسز جو اس ٹاسٹ کو بلکل آپ بیٹری نماز آپ کے پاس آتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب جب یہ وکوہ ہوا تو کیا بیٹی دل پہ اس وقت اس کا پروفائلنگ جو کی ہمیں تھوڑا سا جیسے جناب نے فرمایا کہ یہ مذہبی ٹاچ بھی ہو سکتا تھا ہم تو ہر انگل سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب بدماشی کا الیمنٹ آیا تو یہ نہیں ایکسیپٹی بل اور ہم نے کیا ہم نے کامیرہ ٹریک جو ہم نے کیے بہت اچھا کیا اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ مذہبی اینگل نہیں تھا تو جب یہ وکوہ ہوا تو غصہ تو بہت چڑھا ہوگا تو پھر کیا کیا انہوں نے یہ وجہ کیا ہوئی یہ صرف بچیوں کو دیکھ کے زگزگ کر کے گاڑی کو آگے بدماشی تو نہیں چلے گی ہم نے کہا تھا پہلے بدماشی بدماشی نہیں چلے گی چاہے وہ دبائی بیٹھا ہے ہمیں تقریباً ڈیڑھ سو بندہ پکڑ گلا چکے ہیں اور کیا فری کردار تک پہنچا چکے ہیں بس بدماشی نہیں بدماشی نہیں صرف یہ ہے بھی پرانا ریکارڈی آفتہ بھی تھا اچھا ریکارڈی بھی ہے نارکوٹکس کی کیا فی ایرز ہیں سر امرجز میں فائرنگ کیا تو صرف بدماشی اور ایسے جس کو کہتے ہیں بچیوں کو دیکھے تو آگے فائرنگ کر کے اس نے حسین کی حقیقت دار یہ سر جیو فینسنگ ایٹ پوائنٹس پیس نے کی اپنی ڈیفرنٹ پاکٹس میں بنا آکے اور ساری رات کر کے انہوں نے شاہب آش تو کتنے گھنٹے جاگے سوئے کس طرح کیا سر اس میں تقریباً میں جب حقوق اطلاع ملی اس کے بعد اٹھاریس گھنٹے تک ہم اس پر مسلسل جو ہے ہماری ڈیفرنٹ ٹیمز کام کرتے ہیں پہلے ہارٹ پوائنٹس ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا پھر اس کو ڈیٹا لیا پھر اس کو انیلائز کیا بیٹھ کے تشریف رکھیے بڑی سپورٹ کی ہے تو ڈاکٹر صاحب ویسے بڑی عجیب سی بات ہے ویسے اتنی بدباشی کے ساتھ اتنی کر دینا سر یہ ایک معاشرتی بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس میں جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ پولیس والے یا وہ ان کو خریدا جا سکتا ہے یا ان کو ان کو ان کو سفارشی ہو سکتی ہیں بچا جا سکتا ہے جب یہ میسیج کنوے ہوگا انشاءاللہ بیٹھے بلکل اچھا جی چیمز صاحب کے اس میں کیا کردار چیمز صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے ایم بی اے سر ایم بی اے ارکی داریٹس سر انسپیکٹر آئے ماشاءاللہ اور ہمارے ڈاکٹر مستنصر صاحب بھی ماشاءاللہ ایم بی بی اے سر کر کے اچھا جی کیمرہ ٹریکنگ میں کیمرہ ٹریکنگ میں آنکھیں تھک جاتی ہیں جی تین دن سر جو ہے نا وہ برگ کرتے رہتی ہیں اچھا اگر آپ انچی وعد میں بتائیں گے کہ آپ نے یہاں میں کام کیا تو کس وقت نا امیدی پیدا ہوئی ہے وہ بتائیے نہیں سر اس میں نا امیدی بلکل نہیں تھی نہیں وہ بتائیں جو ویگنار غلط پکڑ لی تھی ہاں یہ بتائیں بتا دیں سر وہ ایک ناکے پہ جو ٹریک کی نا ایک ویگنار سر وہ سلور کلر گولڈن کلر کی تھی تو یہ اریجنل جو تھی وہ سلور کلر کی وہ جب پکڑی تو سر وہ پتا نہیں چلا کہ وہ اریجنل نہیں تھے سر اس میں تھوڑا سا ہوا بلدہ ڈسپوائنٹ ہوئی بہرحال ویل دن شاہ باش ایکسلنٹ بیٹھیں نواز آپ سے بات ہو چکی تشریف رکھیں نواز بیٹھیں ہاں جی بات صاحب بات صاحب کا کیا کردار علی رضا کا علی رضا آپ کی تعلیم کتنی ہے ایم فل بات صاحب آپ کی ایم بی اے ایم بی اے سو یہ فینسنگ بیسٹ ویٹس اور وہ جو ان کے اندر جو سسپیکٹ نمبرز تھے ان کے اوپر سرکام کرتے ہیں بیٹھیں بیٹھیں شاہ باش جو کالز ہیں وہ بھی الحمدلللہ کم ہو گئیں یہ کیسے چیف کیا آپ نے سر لہور کے اندر لوگوں کو ڈراتے ہوں گے کہ بھئی جو ون فائی پہ کال کرے گا اس کو ماریں گے نہیں نہیں سر یہ کنٹرولیبل نہیں ہے بیونڈ ہیومن کنٹرول ہے یو کانناٹ سٹاپ اینیون میکنگ کالز آن ون فائی اور اس میں سر ہم یہی کرائیٹریہ دیکھتے ہیں کہ جو ون فائی کا وولیم ہے وہ ایک گولڈ سٹینڈر ہے کہ اگر وہ اس میں ریڈکشن آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کیونکہ پرچے تم کھل کے دے رہے ہیں اچھا اگلا آگے کہے گا میں پرچے ہر کوئی کہتا ہے میں کھل کے دے رہا ہوں ہماری تو گارنٹی ہے کہ کوئی ہم نے ٹائم لائنز کے اندر دے رہے ہیں وزیراللہ صاحب اس کے پر خصوصی نظر رکھتے ہیں تو آپ نے کہا اگر ون فائی آپ کا گولڈ کریٹری ہے اچھا تو یہ کیا کس طرح کر رہے ہیں کیا آپ لوگ کی سٹریٹیجی ہے اس کے لیے سر دیٹیکشن اس دی بیسٹ پالیسی سر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو بھی دیٹیکشن سے کرائم کنٹرول ہوگا اور جو مارڈنائزڈ فرینزک میتھڈز ہیں سر وہ ان کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور ہم نے اپنے بیسٹ مین فر دی بیسٹ چوب وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں سر اور اپنے ٹارگٹس ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے رابری کے یہ جو فار ایکزمپل ایٹی ایپ سے باہر نکل لے والے لوگ جو ہے ان کو ہم کر لیتے ہیں کہ یہ چھے بندے ہیں ہمارے جو ڈیڈیکیٹیٹ صرف اس وارتات پر مان لیا ایک ہوتا ہے طریقہ کہ آپ نے دیکھا ہو کے سابقا ریکارڈ یہ ہفتہ زمانتوں پر باہر آ جاتے ہیں جو بھی وجہ ہے وہ بھی تو آپ نے کوئی ڈیٹا پتایا ہوتا ہے ان پر بھی ریٹس کرتے ہیں کہ یہ آپریشن والے کر رہے ہوتے ہیں نہیں سر وہ دونوں مل کے کرتے ہیں ہم ٹارگٹ اوفینڈرز جو ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کوئی ہنڈر ٹائمز ہاں اے گا نا ٹارگٹ اوفینڈرز دو گاریاں سنیج کی واپس ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کا بھی پولیس گھر گھو جاتی ہے وہ تو کہتے ہیں کرپشن کا ذریعہ بنا لیتی ہے پولیس اس کو سر اس میں ہم ہم نے جو ڈیفائن کی ہوئے ہیں نا فائن ٹیون کی ہوئے ہیں وہ سر وہی ٹارگٹ اوفینڈر ہیں جو ایکٹیو ٹارگٹ اوفینڈر ہیں جو ریسٹلی پریزن سے آکر دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے کرائم کرنا شروع کر دیا اور ان کی جیو فینسنگ میں یا ڈیفرنٹ جگہوں سے ہمیں سپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہیں ان پہ ہم ریٹس کرواتے ہیں اور ان کے ہم نئے کیسز ٹریس بھی ہوتے ہیں لاہور بڑی عبادی کا شہر ہے ایک وزیراعلا نے ایک آئی جی کو ایک دفعہ بلایا تھا اور کہا تھا کہ یہ اتنے کروڑ کی بینک ڈگیٹی ہو گئی تو اس بہادور آئی جی نے کہا تھا شوکہ جعوید ان کا نام ہے کہ سر یہ بہت بڑا شہر ہے اس میں اس سے بھی بڑی وارداتیں ہوتی رہیں گی اس کے لیے دل اور گردہ بڑا رکھیے گا پنجاب پولس کے اوپر بہت سارے چیلنجز آتے ہیں لیکن ایک مردہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بڑھ کر جواب نہ دیا ہو چاہے وہ سکھوں کے ساتھ ہونے والی واردات اس طرح کو کوئی ہائی پروفائل کیس کوئی خلالہ خاصتہ جو بوم بلاسٹ ہوئے ہوں ڈکورٹی مرڈر کے کیسز ہیں ڈکورٹی ویڈ ریپ کے کیسز ہیں ریپ ویڈ انر کے ساتھ اس کو مار دنے کی کیسز ہیں الحمدللہ آپ کے مجورٹی سارے ورک ڈاوٹ ہیں کس طرح ہوا اچھی افسروں نے محنت کے سام کام کیا اور ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل انٹرکفیرنس نہیں تھی ہم آپ کے سامنے اس طرح کی کامیابیاں لاتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی اپنی پولیس آپ کے لیے کیا کام کر رہی ہے اور پھر آپ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہم یوں ناصر ہوں